سو بج منیفہ رکسہ for being on the program علی امین گنڈاپور کا پتہ نہیں چاہ رہا تھا کدھر ہیں آپ کی ٹویٹ مسلسل ڈسکس ہوئی چھے سے آٹھ گھنٹے تک کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں آپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ حراست میں نہیں ہیں لیکن ایک خاص مشکل میں ہے کیا مشکل تھی ان کو جیسے میں اسطلاح استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی ملک سے باہر رہی ہیں فریادری صاحبہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ انگریزی فلموں میں سنتے ہیں کہ فلانا شخص آف گریڈ ہو گیا ہے یعنی کہ بلکل وہ کس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے تو میرے خال میں گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی کل یہ ہوا اور ایشو یہ ہے کہ اب ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی سیکیورٹی میٹنگ میں تھے دیکھئے وہ میٹنگ میں ہو سکتے ہیں وہاں جیمیرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا پتا ہوتا ہے ان کے سٹاف آفیسر کو ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کو سارا ان کے آنٹراج کو کہ کس جگہ دلائے ہوئے ہیں وہ انٹیری منسٹری میں ہیں پروٹ آفیس میں ہیں جی ایچ کیو میں ہیں کہاں پر ان کی بیٹنگ ہو رہی ہے لیکن ان کی جو کل میرا خیال ہے انہوں نے کل بڑا سخت دن گزارا ہے اور اس کی وجہ وہ تقریر تھی جو انہوں نے اس سے ایک دن پہلے کیے اور پرسو رات کو یہ جب ہوا تو اس کے بعد کچھ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ اس کو بڑا سٹرونگ ریاکشن آئے گا لیکن اتنی سویفٹلی آئے گا اور ایسا ریاکشن ہوگا یہ فرنکلی کسی کو بھی نہیں پتا تھا مجھے پھر کل بعد اس بات کی تو کانفرمیشن ضرور تھی کہ علی مین گھنڈا پور صاحب نے ایک بہت مشکل دن گزارا ہے اور شاید وہ ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ شاید وہ شاید کسی کو بیان وہ شاید اپنے قریبی لوگوں کو کر پائے ہو جو بات آپ نے کی اسی قسم کی ایک ٹویٹ حسن عیوب صاحب نے کی انہوں نے کہا کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے انہوں نے کہا علی امین بلی بن کر بھی دکھاتا ہے کچھ سمجھ آیا آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ تو خیر عمر عیوب صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو وہ بھی بڑے باخبر صاحبی ہیں کہ ان کا اس سے کیا مراد تھا یہ ضرور ہے کہ علی مین گھنڈا پور صاحب کی جانب سے جب یہ تقریر کی گئی تو جیسے بحثیت صحافی آپ دس لوگوں کو کال کرتی ہیں اپنی انفرمیشن کے لیے ہم سب کا روٹین یہی ہے ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں سارا دن تو جب میں نے گفتگو کی تو جو امیڈیٹ ریکشن تھا وہ یہ تھا کہ یار یہ عجیب نامناسب میں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کہ عجیب نامناسب شخصیت ہے کہ یہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے منتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ایک ایک جملے میں تین تین دفعہ سر لگاتے ہیں تو انہوں نے جو کیا ہے پھر یہ تو قابل برداشت نہیں ہے اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ تو ریڈ لائنز ہیں اور ریڈ لائنز کو اگر آپ اپور کریں گے تو کام خراب ہوگا اور پھر جو کام خراب ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آج آپ دیکھئے نا کہ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا کہ یہ تو عمران خان کو چھوڑانے آنے والے تھے تو جنہوں نے چھوڑانا تھا وہ ایک عمران خان کو بند ہو گئے اس میرا حال میں کافی کچھ ہے لیکن آر کے کیا ہوگا فیصل وارہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید رہے ہیں لنبیہ اسے تک نہیں رہے ہیں سی بے ڈیمکے پک سی بے ڈیمکے پک اس کیا جانی چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع میں بھی مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسے ہوں کہ علی مین گھنڈاپور صاحب پہ بھی پارٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ کہ he has to put up a fight and he has to you know come up with a brave face کہ بس کمال ہو گیا but you know یہ بات بھی admit کرنی پڑے گی کہ he is the sitting chief minister and elected chief minister اور بڑے overwhelming majority والے minister ہے تو ان کے ساتھ جو وہاں پر معاملات حالات جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے ایک وہاں working relationship بھی رکھنا ہے صوبہ بھی چلانا ہے so i think پتہ نہیں ان کے جانے والا معاملہ تو مجھے بھی لگتا ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ عرصے تک معاملہ نہ چلے for various reasons but اگر یہ چلتا ہے تو پھر مافی تو پتہ نہیں وہ نہیں مانگیں گے میرے خال میں but i think he'll talk less maybe بھنیب ایک تاثر یہ تھا کہ علی امین گھنڈاپور actually establishment کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور رابطے میں تو خیر وہ ہوں گے اپنی position کی وجہ سے لیکن ان کی طرف soft corner رکھتے ہیں party میں ان کے اوپر یہ pressure تھا اب وہ تاثر زائل ہو گیا what do you think جی میرے خال میں گھنڈاپور صاحب کے اوپر اتنا pressure پڑا ہے کہ وہ شاید fence کے اس طرف چلے گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا دیکھیں اب اگر میں اس کو تجزیہ کے طور پر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ تحریکی انصاف ایک غلط course پر چلی گئی ہے اگر آپ conventionally دیکھیں historically دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں establishment کے ساتھ تو سیاسی جماعتوں کی ہی شکست ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں establishment کی اہمیت طاقت وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایک نیا trend set کرنے جا رہی ہے وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ establishment پیچھے ہٹ جائے concede کر جائے اور وہ تو پھر revolution ہے ہمارے ملک میں آپ یہی سمجھیں گے ایڈی دیوالشن آگیا ہے اور اگر پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے اس معذرت کے ساتھ اس اس رہنے میں رہنا ہے تو پھر ضرور رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ constant effort کے بعد ہی پی ٹی آئی اپنی وہ جگہ بنا سکتی ہے لڑائی لڑکے تو آپ نہیں you cannot you know pave your way back into back into power سو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب اسٹیبشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا ختم مذاکرات یہ کون سے مذاکرات تھے کہاں ہو رہے تھے کس حد تک ہوئے تھے مجھے تو نہیں لگتا جی کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ گئی ہے اور یہ میرے خال میں یہ بھی ایک مسپسپشن ہے جو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات بلکل ہمارے قریب قریب پہنچ گئے ہیں اور بلکل سب بہترین چل رہے ہیں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے فرنکلی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے کسی کے ساتھ کوئی باتچیت بھی نہیں ہو رہی تھی اور کوئی ایسی ہوتا ہے کہ سگنفیکنٹ باتچیت ہو رہی ہو اگر ہو رہی ہوتی فرید جی صاحب ہے تو حالات واقعات بدل جاتے ہیں بٹ وہ نہیں ہوتے سو بھیر بھی آر بھی مطلب ایک ایشو ہے ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو بدلہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کچھ بدل گیا ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو پتا چل جاتا لیکن نہیں بدلہ اور جو جنرل فیز حمید کا کنیکشن گنڈاپور سے آپ سے جوڑا اگین سینٹر فیصل وارڈا نے اس پہ کوئی انفرمیشن ہے آپ کے پاس دیکھئے یہ کلیم تو ہے کہ بہت سی چیزوں کا لنک جڑ رہا ہے فیض عمید صاحب اور پھر عمران خان ساتھ سے فرید جی صاحبہ یہ کلیم ہے I have not seen the evidence I don't have the evidence it's a claim اور جو impression ملتا ہے آپ کو بہت سے اہم اپنے سورس سے بات کر کے یا اسٹیابشمنٹ کی طرف سے جو ایک سینٹیمنٹ آپ کو ملتا ہے but this is a claim میں اس کے بارے میں یا کوئی بھی unless کہ آپ کو چیزیں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ proof دیکھا ہوا ہے اور FGCM کے اندر جو فیض عمید صاحب کا ہو رہا ہے تو evidence ہمارے سامنے تو آئے پہ نہیں جو ہمارے سامنے آئے گا وہ تو ایک verdict ریس اکر ملتا ہے کہ نے ایجی اسلامباد کو تطرق کریں گے گرفتار ارکین کی پروکشن عور جاری کریں گے so you're hopeful دیکھیں کل رات کو جو ایک تو غیر آئی نی چیزوں کی ہونا دارک دے فرڈی موکرسی اس کا بارے میں ایجی اسلامباد کو تلپ کریں گے گرفتار ارکین کے پروڈکشن اور جاری کریں گے ایجی بیشترکیم رنگ او پاکستان میں میں پیٹی آی کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر نہیں لگا سکتی اتارا جاتا ہے اچھا دوسری بات میں انڈسیج اس لیے ہوں کہ میں اپنے حلقے میں جب جاتی ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں غلط لوگ آگئے ہیں غلط لوگ کہاں سے آئے کون ان کو لے کے آئے ہیں کیا یہ انڈسیج نہیں ہوئی کہ مجھے اپنے ملک میں آج مریم نواز کے یہ کیا بولتے ہیں کھڑچے ایسٹرہ نے بولا ہے کہ آپ پنجاب نہیں آئیں گی کیوں پنجاب ان کے باپ کا ہے مجھے ویزا چاہیے پنجاب کے لیے میں پاسپورٹ خرید ہوں گی یہ کس قسم کی بات ہے میں اپنے ملک میں نہیں گھوم سکتی یہ اس لیے میں آپ کو انیالوجی دے رہی ہوں you don't realize کی چیزیں کتنی سیرس ہوگی ہیں